پاپ فرانسز نے اتوار کو گزا میں فلسطینیوں تک فوری طور پر انسانی امداد کی فراہمی اور اسرائیل اور حماس سے جنگ بندی اور یرگمالیوں کی رہائی کی تجاویز کی فوری طور پر قبول کرنے کا مطالبہ کیا اپنی اتوار کی دوپہر کی دواہ کی دوران فرانسز نے اردن کا بھی شکریہ دا کیا جو اس ہفتے فلسطینیوں کے لیے ایک پینل قوامی انسانی امداد کانفرنس کی میزبانی کرے گا انہوں نے کہا میں عالمی برادرے کی حوصلہ اوزائی کرتا ہوں کہ وہ جنگ سے تنگ گزا کے لوگوں کی مدد کے لیے ہر طرح سے فوری طور پر کام کرے انسانی امداد کی ضرورت مندوں تک پہنچنے کی اجازت ہونے چاہیے اور کوئی بھی اس میں رکاوٹ نہ ڈال سکے انہوں نے یاد کیا کہ ہفتے کا دن دعا امن کے دس سال مکمل ہونے کی یاد دلاتا ہے جس کی میزبانی انہوں نے ویٹیکن گارڈنز میں کی تھی اور اس وقت کے اسرائیلی صدر شامان پیریس اور فلسطینی رہنما محمود عباس دعا میں شریک ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ اس ملاقات نے ظاہر کیا کہ مسافہ ممکن ہے اور یہ کہ امن قائم کرنے کے لیے آپ کو حیمت کی ضرورت ہے جنگ کرنے سے کہیں زیادہ ہمت پاک فرانسس نے جنگ بندی تجاویز کی حمایت اور امید ظاہر کی کہ فرقین شرائط کو جلد قبول کر لیں گی حالانکہ انہوں نے تسلیم کیا کہ مذاکرات آسان نہیں ہیں انہوں نے کہا مجھے امید ہے کہ فلسطینیوں اور اسرائیلوں کی خاطر تمام محاضر پر امن کی اور یرگمالیوں کی رہائی کے لیے جو تجاویز پیش کی گئی ہیں انہیں فوری طور پر قبول کر لیا جائے گا موسیقی